6 ستمبر 1965 رات کے پچھلے پہل دشمن نے پاک سرزمین کی سرد پار کرنے کی جرت کی ہماری تاریخ سے نواقف دشمن یہ سمجھا کہ رات کے وقت حملہ کرنے سے شاید وہ اپنے نپاک ارادے پورے کر لے گا لیکن وہ یہ بھول گیا جہاں وہ حملہ کرنے جا رہا ہے وہاں پر بسنے والے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کررات اور حضرت خالد بن بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کے پیروکار ہیں ان کے ہیرو سلامتین یوپی تاریخ بن زیاد اور محمد بن قاسم ہیں 6 ستمبر 1965 کا دن ہماری فتح نسرت اور کامیابی اور کامرانی کا دن ہے جس دن اللہ نے مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے کفر کو جھکنے پر مجبور کر دیا 6 ستمبر 1965 کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں دعوی دیتا ہوں ساد امین طالب الہم گورنمنٹ آئی سکول ایٹیز فریاد ان کو میں دعوی دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرمائیں ہم کو تو جانو دل سے اپنا وطن ہے پیارا ہم کو تو جانو دل سے اپنا وطن ہے پیارا اچھا وہ دن ہے جو اس کی خدمت میں گزارا کہتے ہیں ہم وطن کو آنکھوں کا تارا کہتے ہیں ہم وطن کو آنکھوں کا تارا وہ دین ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا محترم المقام صدر محفین موزید اساد زکران اور میرے ہم عزیز وطنوں اسلام علیکم وطن ایمان ہوتا ہے اور ایمان کی حفاظت جان سے بڑھ کر کرنا ہر صاحب ایمان کا فرض ہے وجہ یہ ہے کہ جب وطن ہی نہ ہو تو ایمان کیسے محفوظ رہا سکتا ہے گلامی کا پٹا جب کسی قوم کے گلے میں پڑ جاتا ہے تو وہ جہاں اپنی تہذیب اور ثقافت سے ہاں دو بیٹھتی ہے وہاں اپنے دین و ایمان سے بھی محروم ہو جاتی ہے حکمران اسے بے حص و حرکت اور مفروض کر کے رکھ دیتے ہیں وہ اپتی بھی ہے تو اسے گرا دیا جاتا ہے اور جب گرتی ہے تو اسے پاؤں تلے پامال کر کے رکھ دیا جاتا ہے خواب سے بیدار ہوتا ہے زرہ محکوم اگر خواب سے بیدار ہوتا ہے زرہ محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی سہری جادوے محمود کی تاثیر سے چشمِ آیاز جادوے محمود کی تاثیر سے چشمِ آیاز دیکھتی ہے ہلکہ گردن میں ساز دلے ری جنابِ آلی اپنے وطن کی حفاظت ہر محبی وطن کرتا ہے لیکن پاکستان جس کی تعمیر میں لاکھوں شہیدوں کا لہو پانی کی طرح بہا ہزارہ عورتوں کے سخاق جس کی خاتی رجڑ گئے انگین دو شزاؤں کی اسمت کے گوھر جس پر تصدق کر دیئے گئے جو بنا ہی اسلام کے لئے تھا اس کے دفاع سے گافل ہونا تو اسلام کے گھرے پر چھوڑی چلانے کے مترادیف ہے بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ دشمن کو دعوت دینا ہے کہ وہ آئے اور ہمارے عزت آبور کے ساتھ جس طرح چاہے کھیلے لہٰذا اس کی حفاظت کے لئے کٹ برنے کا جذبہ مسلمان میں ہونا چاہیے جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر امار رکھتا ہے اور مابیدانیش دفاع پاکستان کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنے اندر طاقت کا ایسا خزانہ جمع کریں جو جنگلوں اور پہاڑوں سہراؤں اور سمدروں ہواں اور فضاؤں میں مدت العمر لڑنے کے بعد بھی ختم نہ ہو ہمارے پاس عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لشکر جرار ہو جو کفار نابکار کو مار مار کر صفحہ ہستی سے مٹا دے ہماری فوج زفر موج جب مدان میں اترے تو سہرا کا دل دہل جائے پربت کانپ کانپ جائے اور سمندر ہماری حیپس سے پانی پانی ہو جائے ہم اپنے اسلاف کی عظمت کے ستاروں کو ماضی کی آسمان سے اتار کر اپنے مقدر کے فلقی زینت بنا لیں ہم حیدر و خالد کی یلگاروں کو ان کے ززلہ فگر ناروں کو اور ان کے محشر انگیہ جذبات کو ہر ایک فرد میں منتقل کر دیں اور ہم صرف اپنی فوج پر ہی تکیہ نہ کریں بلکہ ہمیں ہر فرد ایسا پہاڑ بن جائے جس سے دشمنٹ ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے ایسا سلابے تندو تیز بن جائے جس میں دشمن کی شان و شوقت خس و خشاک کی طرح بہ جائے ایسا طفانے کہہ رہو دو جدوے بدباطن کی گھن کو جرسے کھار پھینکے وہ بجلیاں ہونے اندر پیدا کریں جو نارہ لا تذر لگاتے ہوئے دشمن کا نام و نشان مٹا دو جنابی آلی ہمیں پاکستان کا دفعہ کا فرض پکا رہا ہے کہ ہم اپنی زنیاوی زندگی کو بھوکر مار کر اپ کھڑے ہوں ایش و عشق کی زندگی کو طلاق دے کر امادہ اور پیکار ہو جائے وہ دیکھو سامنے جنت کی ہوریں بہشتی لباس پہنے ہماری منتظر کھڑی ہیں ادھر نگاہ ڈالو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین شفقت ہمیں گوش میں لینے کے لئے تیار کھڑا ہے ذرا اوپر ذرا اوپر نگاہ کرو رب کی نسرت ہمیں ان فیرو کی فاوان سوہ سکالن کا سرمدی پیغام سنا رہی ہے ساری کائنات کے درخت کل میں بن کر ہماری فتح کامرانی کی نویدہ جلیدہ عالم پر ثبت کرنے کو تیار کھڑے ہیں اٹھ کر بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کر بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرقوں مغرم میں تیرے دور کا آگاز ہے سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا والسلام